آج ہم بات کریں گے ملٹری ایکزیما ان فیمیلز فیمیلز کے اندر ہونے والی ایک ایسی دکت جس کے اندر سکن بہت ہی چپک جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی گریس لگی ہوئی ہو اس میں ہیر لاز بہت ہوتا ہے اور یہ ایک بہت پریشانی کا سبب بن جاتی ہے میرا نام ہے پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم ڈسکس کریں گے فیمیلز کے اندر ملٹری ایکزیما ایک ایسی شکایت جس کے اندر بالوں کا لاز بہت جادہ ہوتا ہے ہم اپنے اس چینل میں ڈاغ اور ڈاغ کی روزمرہ کی زندگی میں آنے والی تکتوں سے ریلیٹڈ ٹاپک پوسٹ کرتے ہیں آپ ہمیں لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے ویلیوبیل کمنٹس جرور کیجئے ملٹری ایکزیما کی شکایت میل اور فیمیل میں دونوں ہوتی ہے دونوں کی میڈیسن لگ پک سیم ہوتی ہیں لیکن تھوڑی سی میڈیسن فیمیل کیس میں الگ ہو جاتی ہیں ملٹری ایکزیما فیمیلز کے اندر نیوٹر کرنے کے بعد میں دیکھی جاتی ہے یا پھر فوڈ ایلرگیز میں فوڈ ایلرگیز کے اندر بھی یہ دکت کافی دیکھی جاتی ہے فلیز کی وجہ سے بھی اس طرح کی دکتیں شروع ہو جاتی ہیں اگر انوائیمنٹ بہت زیادہ کلین نہیں ہے ہائیجینک نہیں ہے تو ایسے کنڈیشن میں ڈاکس کے اندر فلیز ہو جاتی ہیں یہ جو فلیز ہوتی ہے جب ڈاک کو بائٹ کرتی ہے تو اپنا سلائیوہ سکن کے اندر چھوڑ دیتی ہے اور اس سلائیوہ کے اندر بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں یہ کیمیکلز ایک طریقے سے ایریٹیشن پیدا کرتے ہیں اور یہ ایریٹیشن اتنا انٹینس ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر بہت سارے کیمیکل ریاکشنز سٹارٹ ہو جاتے ہیں ان کیمیکل ریاکشنز کے سائیڈ ایفیکٹس میں آپ کو ایکزیما جیسی شکایتیں دیکھنے کو ملیں گی ڈاکس کے آس پاس کے ماحول کو آپ کو کلین رکھنا ہے اس کے سکن کو ریگولر چیک اپ کرنا ہے کئی ایسا تو نہیں کہ کوئی پیراسائٹس کوئی فلیز اس کے سکن کے اندر پل رہے ہو دوسرا اس کی فوڈ الیرگزیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ کوئی ایسا فوڈ تو نہیں جس کے کھانے کی وجہ سے اس کو ایریٹیشن ہو رہی ہو اس کو اس طرح کی رییکشنز ہو رہے ہو جو سکن کے اوپر آپ کو دکھائی دے رہے ہو فیمیلز کے اندر نیوٹر کرنے کے بعد میں اگر ان کی اووریز ریموو کر دیا جائے ان کو آگے پریڈیوس نہ کر دینے کے لئے اس کا اگر آپریشن کلا دیا جائے تو ہارمونل چینجز کی وجہ سے بھی اس طرح کی دکھتیں دیکھنے کو ملتی ہیں اگر ایسا ہو کہ آپ کے ڈاک کو اس طرح کی دکھت ہو جائے تو آپ کیا کریں کچھ میڈیسنز میں یوز کرتا ہوں میں اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ آپ کو کچھ میڈیسن سجسٹ کر رہا ہوں لیکن کوئی بھی میڈیسن یوز کریں آپ ڈاکٹر کی صلاح اور نگرانے کے بینا نہ کریں کیوں ہو سکتا ہے کہ آپ ڈاک کا صحیح سے ڈیاغنوز نہ کر پائیں اور غلط دوائی دے بیٹھیں سیلف میڈیسن آپ کے ڈاک کے لئے ہانکارک ہو سکتی ہے انٹینس ایچنگ بہت زیادہ خجلی جسے آپ ڈاک برداشت نہیں کر سکتے اس کے اندر پلیکس ایریٹینٹ تھٹی پوٹنسی میں بہت اچھا ریزل دیتی ہے دوسری میڈیسن ہے رسٹوک یہ ہے میڈیسن آپ سکس پوٹنسی میں یا تھٹی پوٹنسی میں دونوں میں سے کوئی ایک پوٹنسی آپ یوز کر سکتے ہیں اور تیسری میڈیسن ہے یا سکس پوٹنسی میں اکارڈنگ ٹو ویٹ اور ایج یوز کر سکتے ہیں اور فیمیلز کے لئے جو سپیسیفک میڈیسن ہے وہ ہے پلسٹیلا پلسٹیلا تھٹی آپ یوز کریں اور اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں بہت سارے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں جو میری میڈیسنز یوز کرتے ہیں ڈاکٹر کی صلاح کے ساتھ میں اور ان کو بہت اچھے ریزلٹ ملتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ میرے ایکسپیرینس کو یوز کر پا رہے ہیں پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے یا کوئی آپ میری صلاح لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے نمبر پر میسیج کر سکتے ہیں کرپیا کال نہ کریں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ میں کسی ضروری کام میں فسا ہوا ہوتا ہوں میں آپ کی کال نہیں اٹھا پاتا اور آپ کو ایسا لگتا ہوا کہ میں آپ کو آوائٹ کر رہا ہوں اس لئے آپ کی کوئی بھی کوئیری ہے وہ آپ میرے وٹس اپ نمبر پر مجھے وائس میسیج بھیج سکتے ہیں پیچرز بھیج سکتے ہیں یا اپنی پرولم کو ایکسپلین کر سکتے ہیں میں وقت رہتے ہیں آپ کے کوشنز کا جواب جرور دوں گا ہوپ یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگا ہوگا اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز اس سے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے ویلیویویل کمنٹ جرور کیجئے شکریہ